ہرہ دوستو میں ہوں ساتھ اکباسی اور مبارک ہو کہ انڈیا چیمپئن بن گئے کیا کمال کی بالنگ کی ہے انڈیا نے اور ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ افریقہ یہ میں جیت جائے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ بمرا چھاگے پورے ورلڈ کپ میں جب بمرا نے بالنگ کی ہے کوئی بالنگ ایسی بالنگ نہیں کر سکتا اس وقت اگر ورلڈ نمبر ون بالنگ ہے تو وہ بمرا ہے بھائی جی جیسی بھی کنڈیشن ہو جتنی مشکلوں بمرا وہاں پہ آکے انڈیا کو محج جتواتے ہیں اور ورلڈ کپ جتواتے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں آج بمرا نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتواتے ہیں اور ورات کولی کے کیا کہنے ہیں کنگ اصلی کنگ ورات کولی ہے بڑے محج کا بڑا کھلاڑی ورات کولی یار کمال کر دیا اور اس نے جو سپیچ کی ہے آج اس کا آخری ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا اس نے کہا جی اب انڈیا کی جو کمال ہے وہ نئے لڑکے سمالیں گے میں جا رہا ہوں میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا کلیپنگ ورات کولی کے لیے کلیپنگ بھائی جان اس نے آج فائنل میچ میں چل کے پلیئر آف دی میچ اس نے لیا ہے اور کیا اس نے انڈنگز کے لیے مشکل کنڈیشن میں آکے اس نے سکون کی ہے اس کے ساتھ جتنی بھی تعریف کی جائے پٹیل کی ان کے لیے بھی تعلیا چھا گئے پٹیل اور روحید شرما صاحب کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا ہے کیا کپتانی انہوں نے کی اور آخری ٹائم تک انہوں نے کنٹرول رکھا پریشر نے لیا اور اپنے بولر کو جس طرح انہوں نے یوز کیا ہارڈک پانڈیا کیا بات ہے چھا گئے بہترین آل آرڈر ہارڈک پانڈیا انڈس وقت انڈیا میں جیشن میں رہا جا رہا ہے اور انڈیا کی جیت پر ایک بار پھر تالیا یار جس قسم کی انہوں نے بولنگ کی بیٹنگ کی چھا گئے بھائی جو ورلڈ کب انہوں نے جیت لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ ٹیم کو لے کے چلے روئی شرمہ کوئی پریشر نہیں تھا کپتان یہ ہوتا ہے جو ٹیم کو آخری دن تک لڑاتا ہے اور اس نے لڑایا ہے اور سکائی نے جو کیچ کی ہے یقین مالے کے دل خوش ہو گئے وہ جو کیچ پکڑا ہے اس نے ملر کا وہاں سے انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہے اور کیا خوبصورت اس نے کیچ پکڑا ہے کنٹرول تھا اس کو اپنے پر بروسہ تھا اور وہ پریشر کو برداشت کرنا جانتے ہیں انڈیا کھلاڑی اس لیے مشہور ہے کہ وہ پریشر کو برداشت کرنا جانتے ہیں وہ ہینڈل کرنا جانتے ہیں لیکن جو بالنگ کی ہے بمرہ نے یار میں تو دیوانہ ہو گئے بمرہ کا ایسا بالر انڈیا کے پاس میں نے کہا کہ بہت عرصے بعد کوئی نظر آیا ہے جو کہ اس مشکل کنڈیشن میں آکے میں جتواتا ہے یار کیا بات ہے لیو بمرہ لیو اور ویرات کولی یار نہیں ایسا کو کھلانی کوئی ایسا کھلانی نہیں ہے لیجنڈ آخری میچ میں اس نے بتایا بھائی جان کہ آخری میچ میں پلیئر او دا میچ کو آورڈ لیا ہے اس نے اور اس نے پرفارم کر کے دیا ہے کیا بات ہے لیکن جتنی بھی یہاں پہ ہم تعریف کرے انڈیا ڈیم کیوں بنتی ہے آخری دم تک وہ لڑتے رہے اور جو بیٹنگ کی اکثر بٹیل نے آکے ویرات کولی سے جو پارٹنیشپ لگائی کیا وہ مومنٹس تھے مزہ آ گیا مزہ آ گیا میں کہتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے دوبے نے اچھی بیٹنگ کی آج لیکن یہاں بات کروں گا میں افریقہ کی کلاسن مجھے بڑا دکھ ہوا کلاسن نے کیا بلے بازی کیے کلاسن نے ان کا ساتھ کوئی نہیں دے سکے لیکن ان کا مجھے بڑا دکھ ہے کلاسن نے بڑا اچھے بلیئر ہیں وہ بڑے پرشان تھے لیکن افریقہ ایک بار پھر چوک کر گیا تیس بولوں پر تیس سکور ان سے نہیں بن سکا لیکن یہاں پہ جتنی بھی تعریف کی جائیں انڈیا کی یار انڈیا چھا گیا ہے اور ویلڈ چیمپئن بن گیا انڈیا انڈیا کی ٹیم کیوں مطلب ٹی ٹوینٹی ویلڈپ کی جو دوبارہ سے فاتح قدال پائی ہے کیونکہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کیا کپتانی کیا بیٹنگ میں رات کولی کی کیا کمال کی بولنگ یار بھمرہ کی یہاں پہ بات کروں گا عرشدیب سنگھ کی یار بولر ایسے ہونا چاہیے ہمارے جو بولر تھے پاکستانی صرف ورلڈ کلاس ان کا نام ہے شاہین حارس انڈیا کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان آج میں نے دیکھ لی بھمرہ کے آگے کچھ کوئی بھی کچھ نہیں ہے اس وقت کوئی بولر ہے تو بھمرہ ہے بھمرہ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے جو اس نے اس پورے ورلڈ کپ میں بولنگ کی ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا بولر اس ورلڈ کپ میں اس کی بولنگ کے قریب بھی نہیں آسکا قریب بھی نہیں آسکا اور ویرات کولی پہ جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے ویرات کولی پہ کہ اس کو ٹیم سے نکالیں اس کو بٹھائیں سب کے مو بند کر دی اس نے بڑا کتلالی بڑے میچ کا پلیئر آخری میچ پہ اس نے چپیڑے ماری ہیں جو اس کے خلاف تنقید کر رہے تھے اس نے آج سکور کیا انڈیا کی ٹیم کو لیڈ کیا اسے پتا تھا بھائی جان اس نے کئی بار بولا ہے مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پرفارم کرنا ہے گراؤنڈ میں اس نے پرفارم کیا آج اور کب کیا ہے فائنل ویچ میں ورلڈ کپ کے فائنل ویچ میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اسے تب بھی کہتے ہیں لیجنڈ ویرات کولی کنگ کنگ ہے تو ویرات کولی ہے بھائی جان اس نے ورلڈ کپ کے فائنل میں پرفارم کر کے انڈیا کو جتا دیا ہے اس سے چھوٹی بات نہیں ہو سکتی اور اس نے کہا دیا اللہ حافظ بھائی جان جتنی میں نے کرکٹ کھیلنی تھی میرا یہ آخری تھا جو میں نے کرنا تھا وہ کر لیا تو بکین مالے کے میرا دل خوش ہو گیا ہے میرا جو صبح سے میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا جیتے گا روحش شرما اس پر ٹروفی اٹھائیں گے ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ دو ٹروفی پچھلی مس کر چکے ہیں فائنل میں لیکن ان کی محنت رنگ لے آئی ہے پوری انڈین ٹیم کے لیے میں کلیبنگ کرتا ہوں کیا کمال کی بالنگ کی بالرز نے کیا کمال کی بیٹنگ کی شروع میں ان کی وکٹیں گری لیکن جس طرح پٹیل اور ویراد کولی نے جو پارٹنرشپ لگائی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بار پھر کہوں گا انڈیا کی ٹیم نے جو آج کھیلیا ہے وہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان کو وہ مشکل میں ان کو کھیلنا آتا ہے وہ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے ملک کیلئے کچھ کرنا تھا اپنی ٹیم کیلئے کچھ کرنا تھا ان کی جو ٹیم تھی وہ یکجہ تھی اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی رہی ان کے کپتان نے ان کو لڑایا پرو ورلڈ کپ جیت گئے ہیں کیا بات ہے یہاں پہ جتنی بھی تعریف کی جائے ان کے کپتان روحی شرما کی وہ کم ہے ان کو انہوں نے دو ہزار سات کے بعد اب جا کے انہوں نے دو ہزار چوبیس میں انڈیا جیتا ہے ڈیڈ ورلڈ کپ کئی عرصے کا ویٹ کیا کئی عرصہ لگ گئے ایک موقع پہ لگا تھا کہ افریقہ یہ میچ جیت جائے گا لیکن وہ ایک بار پھر چوک کر گئے روحی شرما نے مشکل کنڈیشن میں آکے ایسی کپتانی کی کہ سب کے دل جیت لئے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ بمراہ اور ویرات کولی یار کوئی ورڈز ہی نہیں ہے تعریف کرنے کے کیا بالنگ کی ہے یار بمراہ نے میں کہتا ہوں کہ اس کے قریب قریب بھی کوئی بالر نہیں ہے اس وقت تمام ٹیموں میں لیو لیو بھمراہ لیو ویرات کولی لیو روحی شرما جشن بنائے انڈیا والو ہم بھی آپ کے ساتھ موسیقی